اللَّذِينَ يَاقُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِيَ تَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ بِنِ الْبَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعُوا بِثْلُ الْرِبَا اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سودھ ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با حا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سودھ ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے باہنہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ دینا شروع کیا یہ سودھ ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سودھ کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و مسلم ربا بیع میں کبھی جنافع ہوتا ہے بیع اور ربا یہ میں اس سے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کیا نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نصرف اللہ کا جو رسول کہے ہیں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزدہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقض دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس دگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام توپے کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شکل رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویر ان ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہیں لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی حناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فمن جاہو موزت من ربہ فانتہا فلہو ما صلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلہو ما صلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا مُعلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگی عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ